ہی علی الفلاح بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ پر پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا ٹوپک ہے تقریباً چار ہزار سال کی تاریخ ہے انشاءاللہ اس کو دو حصے میں ڈیوائٹ کریں گے آج یہ پہلا حصہ ہوگا اور اس کے بعد دوسرا حصہ آئے گا تو بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا سلسلہ جڑتا ہے وہ کس طرح سے کہ بائیس سو قبل مسیح میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بائیس سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی عراق میں جس جگہ کا نام تھا ار تو یہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ تقریباً جہاں ایک سا پچھتر سال دہر دنیا میں زندہ رہے تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے والد کو اپنے خاندان کو اپنے شہر کو پھر پورا عراق کو یہاں تک کے نمرود جو عراق کا بادشاہ تھا اس کو بھی دعوت دینے کے بعد حجت پوری کر دیئے اب پھر جب وہ نہیں مانا تو ہجرت کر کے پھر جہاں شام چلے گئے اس شام سے پھر ہجرت کر کے یہاں فلسطین آگئے اور یہاں ہبرون جو جگہ ہے جو ابھی آج کل الخیل کے نام سے مشہور ہے یعنی یورشلم کے بھی نیچے تو وہاں پر جا کر کے سکونت اختیار کیا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ پھر جہاں ابراہیم علیہ السلام دعوت کے لحاظ سے مصر کی گیا ہے اب مصر کے بادشاہ نے جہاں امپریس ہو کر کے اپنی بیٹی توفہ میں دیا ہے ایزے خادمہ کے دور پر جس کا نام حاجر تھا تو خود جو ہجرت کیے ہیں تو تین آدمی ہجرت کیے تھے خود اور وائف سارا اور بھتیجہ لوت علیہ السلام پھر مصر آئے ہیں اب مصر میں جہاں اس نے جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ امپریس ہو کر کے یہ خادمہ دیا اپنی بیٹی حاجر علیہ السلام تو پھر یہ لے کر کے یہاں فلسطین آمیں آگئے تو پہلے زمانے میں یہ شام لبنان اور فلسطین اردن یہ سب ایک ہی کہلاتا تھا شام کہلاتا تھا یعنی یہ پورا شام کہلاتا تھا اور یہ پورا عراق کہلاتا تھا اس کو عراق عرب بولتے تھے اس کو شام عرب بولتے تھے اس کو جزیر نمہ عرب بولتے تھے جیسے انڈیا پاکستان منگلہ دیس انیس سا سیتالیس کے پہلے جہاں وہ ایک تھا بعد میں ڈیوائیڈ ہوا تو یہ انگریزوں نے بعد میں جہاں اس کو ڈیوائیڈ گیا تو ابراہیم علیہ السلام پہلے جہاں عراق میں پھر شام میں پھر مصر میں اب مصر میں پھر حاجرہ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے تو اس کے بعد جہاں حضرت سارہ علیہ السلام ہی نے جہاں آفر دیا کہ آپ اس کنیس سے شادی کر لیجئے کیونکہ اس وقت تک جہاں بچہ نہیں ہوا تھا تقریباً جہاں اسی گروس کر گئے تھے تو ان کو لگا کہ ان سے اللہ دلہ بچہ دے دے گا اگر ہمارے اندر ہی بانچپان ہی تو تو حسن اتفاق کے بچہ ہو گیا تو اب ان کو غیرت آنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر کے آپ وادی غیرزی ذرا مکہ میں آ جائیے یعنی جگہ کناہ تو یہاں سے لے کر کے اس فیملی کو جہاں لے کر کے یہاں آ گئے پھر یہاں ان کو چھوڑ دیئے اب پھر واپس آ گئے اب پھر یہاں پر بہیر مردار ہے یہاں پر لوت علیہ السلام کو اپائنٹ کر دیئے کہ اس پائنٹ پہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے یہاں پر ایک دو بستی تھی صدوم اور آمورہ یہ بستی پر ان کو اپائنٹ کیے کیوں اپائنٹ کیے کیونکہ ادھر یہ پورا افریقہ مس تو یہ اگر اس کو ہٹا دے لکھی رکھو تو یہ اسٹ ویسٹ کا یہ ٹریڈ روٹ تھا تو یہ ٹریڈ روٹ پہ جنگشن تھا تو بولے کہ یہ اس جنگشن بھی تم رہو تو تم کو زیادہ یعنی جہاں انسان ملیں گے تو زیادہ دعوت کا کام پر کر پاؤ گے یعنی اسٹ ویسٹ کا روٹ ایسے ہوتا تھا ادھر ایران وغیرہ ہے پھر پورا ایشیا آ جاتا ہے ایدھر یورپ وغیرہ ہے ایدھر پورا افریقہ وغیرہ ہے تو یہاں پر لوت علیہ السلام کو بیٹھا پھر جہاں قربانی کا واقعہ ہوا اسماعیل علیہ السلام تو اس امتحان میں جب پاس ہو گئے تو اللہ تعالی نے ایک اور بیٹا دیا ان کا نام اسحاق علیہ السلام رکھے تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اکیس ست تیرہ میں ہے یعنی اب یہ سب قبل مسیح کی بات ہوگی یہ قبل مسیح میں جہاں تاریخ الڈی چلے گی یعنی ستاسی سال کے عمر میں وہ بیٹا پیدا ہوا اب پھر جہاں بیس سا نین آنوے میں یعنی چودہ یعنی ان کے اسماعیل علیہ السلام کے چودہ سال بعد جہاں پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ پورا جہاں زمزم کا واقعہ وغیرہ وہ پورا ہوا اب یہ سب جب جوان ہو گئے اسحاق علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور پھر جہاں لوت علیہ السلام بھی جوان تھے خود ہے تو چار آدمی ہو گئے ایمان لانے والے دو خاتون تھی تو خاتون دعوت کا کام نہیں کریں گی مطلب باہر میں تو اب چاروں کو اپوائنٹ کے کہاں یہ پورا جزیر نمہ عرب دے دیئے کن کو بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہاں پر پورا آپ کام کریں گے اور یہ پورے شام میں دے دیئے کن کو اسحاق علیہ السلام کو کہ آپ یہاں پر کام کریں گے اور یہ خاص جنگشن تا بحیر مردار دیڈ سی یہاں پر لوت علیہ السلام کو اپوائنٹ کر دی اور عراق میں تو خود ہی حجت ہی نہیں تھی اور خود جو ہے وہ ایسے منٹر کے طور پر ایسے سپروائزر کے طور پر وقتن فوقتن وہ دورہ کیا کرتے تھے کبھی مکہ آ رہے ہیں کبھی مصر جا رہے ہیں کبھی شام آ رہے ہیں کبھی بحیر مردار آ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں جیسا کہ آپ کو ہسٹری ملے گے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس تا کم سے کم چار مردوہ تو آئی ہیں ایک مردہ چوکھٹ بدل دینا ایک مردہ چوکھٹ پر قرار رکھنا جو ہسٹری میں آتا ہے دو مردہ تو وہی ہو گیا پھر ایک مردہ لے کر گئے دیتین مردہ ہو گیا ایک مردہ وہ خواب جو دیکھے تھے قربان کرنے کے لئے تو چار مردہ تک کم سے کم ہے بکیہ اور بھی جو ہے تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھیجھنے اب یہ بعد میں کام آئے گا کیونکہ ابھی جو فلسطین اسرائیل کا مسئلہ چلنا ہے تو اس میں میں اس کو لنک کروں گا اس وجہ سے یہاں سے آپ یہ بنی اسرائیل ایکچر میں کن کی اولاد ہیں یہ مسلمان بھی جو اولاد ہیں سمجھے یعنی سعودی کے یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں لیکن ان کے دادا کون ہوئے ابراہیم علیہ السلام اب بنی اسرائیل کے بھی دادا کون ہوئے ابراہیم علیہ السلام اسی لئے ابھی جو عرب ممالک یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان کو ابراہیم ایکارڈ میں ڈال رہے ہیں کیونکہ تمہارے بھی دادا ہمارے بھی دادا ابراہیم علیہ السلام ہے تو بی آر قزین تو اس لحاظ سے جہاں میں بیک گراؤنڈ کھیج دیا اس کے بعد اسحاق علیہ السلام دو برانچ جہاں ابراہیم علیہ السلام سے جلے تو ایک برانچ جہاں اسحاق علیہ السلام کا یہ شام میں پورا رہا اور ایک برانچ جہاں اسماعیل علیہ السلام کا یہ جزیر نمار رہا اب آج کا ہمارا یہ ٹوپک جی اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے بنی اسرائیل کی تاریخ ہے تو ہم ادھر زیادہ دھیان دیں گے اب اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹے ہوئے ان کا نام تھا یاکوب علیہ السلام وہ بیس سا چھالیس قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور پھر ان کے بارہ بیٹے ہوئے اور اس میں سے ایک تھے یوسف علیہ السلام وہ انیس سا چھے میں پیدا ہوئے اب انیس سا چھے قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے انیس سا چھے سال پہلے یوسف علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے یہ پیدا ہوئے یہاں پہ ہبرون میں اب ہبرون میں پیدا ہوئے لیکن ان کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائیوں نے جہاں سترہ سال کے عمر میں کوہ میں ڈال دیا تو بکتے بکاتے کہاں آگئے مصر آگئے مصر میں جہاں وہ زلیخہ کے گھر میں چار سال رہے سترہ چار اکیس ہو گیا اور اس کے بعد جہاں نو سال جیل میں رہے اکیس سال تیس ہو گیا اکیس سال کے بعد جہاں ان کو بادشاہ نے اپنا فوڈ منسٹر بنا لیا خواب کی تعبیر بتانے کے جیسے پھر دس سال کے بعد جہاں کیا ہوا کہ پورا خواب کے نتیجے میں پورا خاندان جہاں وہ یہاں بلالیے گئے جو ہم لوگوں کو معلوم ہیں تو یعقوب علیہ السلام بھی آگئے پوری فیملی لے کر آگئے یعنی دس سال کے بعد چالیس سال کے عمر میں پوری بنی اسرائیل جہاں وہ یہاں آجاتے ہیں اب یہاں سے ان کا جہاں سوہانہ دور جہاں شاہانہ دور کا آغاز ہوتا ہے یعنی اٹھارہ سا چھا سٹھ میں یہاں بلک بھی دیا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام بائیس سو سے لے کر کے بیس سو پچیس تک ٹوٹل جہاں ایک سو پچھتر سال اسماعیل علیہ السلام ایک کیس سو تیرہ قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور وفات ہوئی ہے انیس سو چھہتر میں اکول عمر پائے ایک سو سیتیس سال اسماعیل علیہ السلام بیس سو ننانوے میں پیدا ہوئے انیس سا انیس میں جہاں وفات ہوئی ایک سا اسی سال یعقوب علیہ السلام بیس سو چھالیس میں پیدا ہوئے اٹھارہ سا ننانوے میں وفات ہوئی ٹوٹل عمر پائے ایک سو سیتالیس سال یعنی یہ سمجھے کہ مصر آنے کے بعد جہاں سترہ سال اور زندہ رہے جب یہ مصر آئے ہیں تو اس وقت ان کی عمر جہاں تیس سال تھی اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام بیدا ہوئے جو میں بتایا انیس سا چھے میں اور اٹھارہ سا چھاسی میں ان کا انتقال اٹھائیس سترہ سا چھاسی میں ان کا انتقال ہوا قبل مسیح ایک سو بیس سال یہ عمر پائے اب جب یہاں پر پوری فیملی آ گئی ہے تو بادشاہ کے یہ لوگ چہیتے ہو گئے لادلے ہو گئے تو یہاں سے ان کا شہانہ دور شروع ہوتا ہے یعنی یوسف علیہ السلام جب چالیس سال گئے ہوئے ہیں تو اٹھارہ سا چھاسٹ سے لے کر کے پندرہ سا پچاس تک ان کا جہاں تین سا سولہ سال جہاں یہ بلکل شہانہ دور ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک سب بیس میں جہاں یعنی اسی سال کے بعد جہاں یوسف علیہ السلام کے انتقال ہو گیا پھر بھی یہ خاندان جہاں وہ بہت آلہ خاندان رسپیکٹیبل خاندان مانا جاتا تھا بادشاہت تک اس کی تھی جس نے خواب دیکھا تھا لیکن علم کے وجہ سے اخلاق کیوں جیسے اس خاندان کا بہت بڑا رتبہ تھا اور نیل کا جو پورا بہترین زرخیز ایڑیا ہے دریائے نیل کے کنارے تو اس جگہ ان لوگوں کو بسایا گیا تھا کہ آپ لوگ ہمارے چیپ گیسٹ ہیں اور رتبے والے ہیں تو آپ لوگ یہاں رہیے تو پورا مصر جہاں ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو سمجھے کہ مطلب ملک پہ حکومت تو اس بادشاہ کی تھی جو ہکسوس کینگ کہلاتا تھا چروہا بادشاہ لیکن اصل میں دلوں پر جو حکومت تھی وہ ان لوگوں کی تھی لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مصر میں جو بادشاہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا وہ جو ہے وہ مصر کا نہیں تھا ایکچول وہ کچھ صدی پہلے کیا تھا کہ وہ عرب ہی کا رہنے والا تھا یہاں سے یہاں پر یہ خانہ جنگی چل لی تھی تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے جو ہے مصر پر قبضہ کر لیا تھا اس کے وجہ سے اس کو جو ہے ہکسوس کنگ بولتے ہیں اور عربی لوگ جو ہے اس کو امالکہ بولتے ہیں ہکسوس کنگ مطلب چروہا بادشاہ یعنی یہاں پہ جو ہے چراتے چراتے جو ہے آیا یہاں پہ موقع پا کر کے جو ہے اٹیک کر دیا خانہ جنگی وجہ سے یہاں پہ وہ اقتدار پائے پہلے زمانے میں تو ایسے ہی جو ہے لوگ گھومتے رہتے تھے پورے پورا ٹرائب گھومتا رہتا تھا اسی وجہ سے جو ہے اس بادشاہ کو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی قصے میں فیرون نہیں کہا جاتا ہے عزیز مصر عزیز مصر ایسا کہا جائے گا فیرون کون ہے جو بعد میں کیا ہوا کہ پندرہ سا پچاس میں یہاں پر جہے ایک جہے نیشنل مومنٹ کھڑا ہو گیا یہ بادشاہ کر رہا تھا اب یقینی بات ہے کانگریس کے حکومت پی جے پی آ جاتی ہیں تو اب جو کانگریس کی لادلی تھی تو پی جے پی کو دشمن ہو جاتی ہیں تو اسی طرح کا معاملہ ہوا کہ بنی اسرال یہاں پہ ایش کی زندگی گزار رہے تھے لیکن یہاں پہ جہاں دختہ پلٹ ہو گیا ہکسوس کنگ والے کو جو ہے وہاں کے کبتی لوگ جو تھے جو وہاں کے سن آف دو سال تھے انہوں نے بغاوت کر دیئے یونائٹ ہو کر کے بغاوت کر دیئے آپ کبتیوں کو مار بھگائے یہ اسن کو جو ہے ہکسوس کنگ اور امالکہ کو مار بھگائے اب یقینی بات ہے کہ یہ ان کے لاد لے تھے تو ان لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا لے یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں تو ان سے ہم کام لیں گے اب ان لوگوں کو مار بھٹ کر کے ختم کر دی تو اب یہ لوگ شریف لوگ تھے تو غلام بن گئے تو پندرہ سو پچاس میں یہ لوگ غلام بنا لے گئے قبل مسیح میں اور یہ پندرہ سو پچاس سے کب تک تیرہ سو دس تک یہ غلام رہے اور تیرہ سو دس میں کیا ہوا کہ تیرہ سا اکیانوے قبل مسیح میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی یعنی سمجھے کہ دو سو چالیس سال تک یہ لوگ دور غلامی میں رہے اب بہت بری طرح ان کو دور غلامی میں ٹورچر کیا گیا جو بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا پیرامیڈ وغیرے تعمیر کیا گیا اور رات دن ان سے کام لیا جاتا تھا ان کو کوئی ہومن اسٹیٹس نہیں دیا ہے تو یہ ان کا بہت زیادہ محکومی والا غلامی والا جو فیرون آ گئے تھے اور فیرون کہلاتے تھے یہ پندرہ سا پچاس سے لے کر کے تیرہ سا دستک رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعاوں کو سنا ان کے حالات پر نظر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے تیرہ سا اکیانوے میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تاکہ ان کو غلامی سے آزادی دلائی جائے موسیٰ علیہ السلام تیرہ سا اکیانوے پیدا ہوئے ہیں بارہ سا کھتر تک ایک سو بیس سال اب ایک سا بیس سال میں کیا ہوا ہے کہ جب یہ اسی سال کے ہوئے ہیں چالیس سال میں نبی بنائے گئے ہیں چالیس سال وہ سمجھے کہ فیرون سے ان کا دعوتی مقابلہ ہوا ہے لیکن جب نہیں مانا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا ارادہ کیا اور فیرون کو لاوالشکر کے ساتھ عذاب کے دوچار کر دیا تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیرہ سا دس میں فیرون کو دبا دیا اور اس کے بعد جو ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہاں سے مصر سے نکلے اور سہرائے پیننسولا میں آگئے یہاں پر یہ پورا ڈیزرٹ ہے اور یہ یہاں سے پلسطین ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پورا ڈیزرٹ ہے یہاں سے آپ ادھر چلے جائیے اردن اور یہاں پر جائیے آپ لوگوں کے باپ دادا کی جو زمین ہے ہیبرون تو اس کو آپ حاصل کر لیجئے یہاں سے تو مجبوری میں کہہ سالی میں نکالے گئے تھے اب یہاں پر جائے کون آگئے ہیں وہاں پر مشرق قوم آگر کے جو ہے قبضہ کر لی ہے تو آپ لوگ جاؤ اور یہاں پر جائے اٹیک کر کے ان کو ہٹا دو اور جا کر کے وہاں بس جاؤ لیکن یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو سارے بن اسرائیل نے کورا جواب دیا کہ اِزَبَنْتَوَا رَبَّكَ فَقَادَ لَا اِنَّهَاوْنَا قَائِدُونَ لہٰذا یہ لوگ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ریسپونس نے دیا کہ ہم کو ڈر لگتا ہے وہاں جہاں بہت طاقتور قوم ہے تو ہم نے مقابلہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو لکھ دیا تھا یعنی فتح لکھ دیا تھا اب تم ہی نہیں چاہتے ہو تو چالیس سال کے لیے وہ شہر جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دیا تو چالیس سال تک یہ سہرہ سینہ میں بھٹکتے رہے اب بار بار یہ کوشکے کہ ہم کو کسی در راستہ مل جائے اور ہم جاں اٹیک کر دیں کیونکہ بعد میں ریالائز اداکھ ہم لوگ گلتی کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے بول دیا تھا کہ چالیس سال تک تو تم کو نہیں ہوگا تو اب اللہ تعالیٰ نے رہے دردر کی ٹھوکر کھاتے رہے اسی لئے اس کو وادیتی ہی بولتے ہیں یعنی سرگردہ پھر اس کے بعد چالیس سال کے میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے اس سے پہلے حارون علیہ السلام انتقال کر دے اور جتنے بھی لوگ انکار گئے تھے وہ سب تقریباً انتقال کر گئے لیکن اسی سہرہ میں ایک نئی نسل چالیس سال میں ڈیولپ ہو گئی بچے پیدا ہو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ایک شاگر تھے یوشا بن نون ان کی قیادت میں یہ راستہ معلوم کر لیے اور یہاں پر ایک شہر تھا بورڈر پہ یری کو جس کو اردو میں کہا جاتا اریہا تو اس کو انہوں نے فتح کر لیے اب فتح کرنے کے بعد یہ شہر میں داخل ہوئے اب کہا گیا تھا کہ تم لوگ آزی کے ساتھ داخل ہونا تھا اکڑتے ہوئے داخل ہوئے پھر جب فتح بھی کر لیے تو وہاں جا کر کے جہاں ایک مرکزی حکومت قائم کرنی چاہئے تھے تو مرکزی حکومت نہیں قائم کر یہ لوگ بارہ قبیلے تھے کیونکہ یوسو علیہ السلام بارہ بھائی تھے یاکو علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے تو بارہ قبیلے جا کر کے جہاں اس میں مطلب الگ الگ حکومت کر لیے یہ قبیلہ ایک قبیلہ ایک قبیلہ ادھار ادھار ابیج میں مشرق قوم بھی ہے تو اب اس میں مطلب آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہیں ناچاقی بھی ہے سب چیز ہے اور وقت پڑھنے پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مشرقین سے مدد بھی لے رہا تو اب یقینی بات ہے آپس میں جب لڑائیں گے تو دوسرا کمزور ہوگا کی نہیں ہوگا جیسے عالم آراب آج جب بڑھ گئے ہیں اور جیسے آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو کمزور ہیں عراق اور ایران جیسے دس سال تا لڑتے رہے اس لیے سے پورا کمزور آگئے اسرائیل کے سامنے بے بس ہوگئے تو یہ لوگ جیسے آپس میں لڑتے رہتے تھے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ یہاں کے مشرقین جو قبائل وغیرے تھے جو ان کے آمد سے یوشہ بن نون کی آمد کے وجہ سے وہ سائیڈ سائیڈ میں ہو گئے تھے وہ لوگ جیسے ان پر قابض ہو گئے اور ان لوگ جیسے باہر خدیڑ دی یورشنم سے تو وہ اندر آ گئے اور یہ لوگ باہر ہٹ گئے تو اب ان لوگ جب کچھ دنوں کے بعد جیسے ریالائز ہوا کہ یہ تو غلط ہوا اب اس وقت کیا ہوا کہ جیسے مشرقین قبیلے نے ان پر اٹیک کیا تو یہ لوگ ہمت کر کے لڑے نہیں سب لوگ بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگنے والا کہ میں مدد نہیں کرتا ہوں تو مرو لڑنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے لیکن بعد میں پھر نوجوانوں کا ریالائز واقعہ ہم لوگ گلت کرتے ہیں ہم لوگ کو لڑنا چاہیے تھا لیکن ایک مردہ موقع نکل جاتا ہاں تو جلدی موقع نہیں آتا لیکن پھر سمجھے کہ کافی دنوں کے بعد ان کو موقع ملا کہ نہیں ہم کو لڑنا چاہیے تو وہ سمجھے کہ تیرہ سو دس سے لے کر یہ دس سو چوبیس تک دو سو چھاسی سال یہ سمجھے کہ ان کا اروج و زوال اروج و زوال کیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون پھر جا کر کہ وہاں قبائل کے بارہ حکومت آنا اور پھر اس کے بعد آپس میں خانہ جنگی لڑائے کے جیسے پھر جہاں وہاں کے جو ہے جو سمجھے وہاں کی جو آبادی تھی نیٹیو آبادی ان کے پھر جہاں چڑھائے کے جیسے پھر ان کے محرومی ہو گئے تو یہ سمجھے کہ دو سو چھاسی سال میں ان کا چھوٹا سا اروج بھی ہوا اور چھوٹا سا زوال بھی ہو گیا لیکن ان کے دور خلافت راجدہ سے گولڈن ایج جو آئے ہیں وہ آئے ہیں دس سا چوگی سمجھے جن کو جہاں بنی اسرائیل کی جنگ بدر بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہاں نوجوانوں نے کہا کہ نہیں اس وقت سمجھے علیہ السلام نبی تھے ان سے آگر ریکویسٹ کیے کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ بنا دیجئے جس کے قیادت میں ہم فائٹنگ کریں گے اجو ہوگا اس طرح زلط کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے عزت کی موت مریں گے لیکن ہم لڑیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر جنگ چھڑ دی یا پھر جہاں نہیں نبھائے تو بہت بڑی مشکل ہو انہوں نے کہا نہیں لڑیں گے ایک سپہ سالار بنا دیتے تو سپہ سالار انہوں نے بنا دیا کہ ان کو تعلوت علیہ السلام تو تعلوت علیہ السلام فوج لے کر کے نکلے ہیں اور مقابلہ ہوا یہاں پر وہاں کے جہاں قومیہ موجود آبادی سے اور وہ جو بلکل فوج ایک دوسرے کے سامنے آگئی تھی لیکن جہاں جالوت جہاں بہت بڑا دشمن تھا بہت ڈیلڈال والا تھا اس سے کوئی فائٹنگ نہیں کر رہا تھا تو اس کے وجہ سے جہاں جو سور بقرہ میں آتا کہ دعوت علیہ السلام آگئے اب پھر انہوں نے مار گرایا تو یقینی بات ہے جیت تو دلائیں کہ انہوں نے تعلوت علیہ السلام نہیں کیونکہ سپہ سالار تو وہ تھے لیکن من آف دو میج جو ہے وہ سمجھے گئے وہ دعوت علیہ السلام کو ملا کیونکہ من جو اس کا جالوت تھا ان کو قتل دعوت علیہ السلام نے کیا تو اس لحاظ سے یہاں سے یہ پھر بنی اسرائیل پورے اس پہ یعنی فلسطین کے ایریا پہ یہ قابض ہو گئے اور یہاں سے اب ان کا سنہنی دور شروع ہوتا ہے تو اب دس سا چوبیس میں یہ پھر سے دوبارہ قابض ہو گئے اور دس سا چوبیس سے لے کر کے دس سا دس تک یعنی چودہ سال تعلوت علیہ السلام حکومت کیے اور اس کے بعد جہاں انہوں نے اپنی بچی سے شادی کر دی دعوت علیہ السلام کی داماد بن گئے تو پھر ان کے بعد جہاں یہ جانشی بنے دعوت علیہ السلام تو یہ چالیس سال تک حکومت کیے یہ پورے بنیئے اس میں دس سا دس دس سا دس سے لے کر کے نو سو ستر تک اور پھر ان کے بعد جہاں ان کے بیٹے جہاں چھوٹے بیٹے تھے وہ سلیمان علیہ السلام وہ نو سو ستر سے لے کر کے نو سو تیس قبل مسیح تو قبل مسیح میں کاؤنٹنگ نیچے آئے گی اور یہ جہاں سلیمان علیہ السلام کا دورت آپ جانتے ہیں کہ یونک بادشاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواوں پر بھی تصرور دیا تھا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے جنوں کو کنٹول میں کر دیا گیا تھا آپ جانتے ہیں ملک سبا جہاں ان کا تخ جہاں پلک جھبکے لے آیا گیا تو وہ سارے چیزیں وہ سمجھے کہ پورے اس پہ ان کی حکومت قائم ہو گئے سی تھوڑے سے اس دھر کے ایریا تھوڑے سے دھر کے ایریا میں ان کی حکومت نہیں تھی بگیا پورے میں ان کی حکومت تھی اب یہ جہاں ہواوں کے وجہ سے میڈیٹریرین میں بھی آرام سے سمندری تجارت کرتے تھے اور ادھر ریڈ سی کے وجہ سے ادھر بھی ان کی حکومت چلتی تھے تو بہت زیادہ فلورش کر گئے حکومت تو ان کا چالیس دنیا اسی اور چودہ چورانوے سال کے ان کی خلافت راجتہ ہے لیکن آپ سمجھ جائیے کہ تین سو سال کے گیپ کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام تیرہ سے کانوے پیدا ہوئے ہیں اور سمجھے کہ چالیس سال کے بعد جو ہے تو بارہ سار سمجھے کہ اکھتر میں سمجھے کہ نبی بنے ہیں نبی بننے کے بعد جو ہے ان کی خلافت راجتہ ہونی چاہیے تھی لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیرہ سے اکانوے سے لے کر کے دس سے چوبیس میں خلافت راجتہ قائم ہو جائے ہم لوگ کی خلافت راجتہ جو ہے وہ کنٹینیو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سب بتیس میں انتقال کیے ہیں چھے سب بتیسی میں پوراً بعد ہو گئے پھر جو اسمان غنی ہو گئے پھر علی مرتضی ہو گئے اور پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ نکس علیہ کے بعد ملوکیت آگئے تو یہ ہاں پر جہا ہے آپ دیکھیں گے کہ تالوت علیہ السلام چودہ سال دعوت علیہ السلام چالیس سال اور چالیس سال سلیمان علیہ السلام لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ ان کے دو بیٹوں میں یہ سلطنت جہاں ڈیوائیڈ ہو گئے اور وہ ڈیوائیڈ کیسے ہوئے کہ یہ جو ہے یہ اوپر کا ایریا جو تھا یہ اسرائیل کہلائیا اور یہ نیچے کا جہاں ایریا تھا یہ یہودہ کہلائیا اب یہودہ کی کیپیٹل جہاں اب یہ بارک قبیلے تھے تو سمجھئے کہ دس بھائی جہاں ادھر والا قبیلے میں سپورٹ کیا تو یہ مضبوط قبیلہ تھا اب بینیامین اور یہودہ چوتھے نمبر کے ان کا بیٹا تھا تو وہ اس کے نام پر جہاں یہ ریاست قائم ہوئی اب بینیامین ان کا سپورٹ کیے تو اس کا جہاں کیپیٹل ہوا یورو شلم اور اسرائیل جو مملکت قائم ہوئی اس کے کیپیٹل ہوا سامرا تو یہاں پر جہاں آپ سمجھ آئیے کہ 630 میں جب سلمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے 630 قبل مسیح میں یہ 930 قبل مسیح میں تو ان کی جہاں مملکت انہوں نے دو حصوں میں ان کے اولادوں نے جہاں تخصیم کر لیے تو ایک مملکت اسرائیل اور ایک یہودہ تب اسرائیل جو حکومت تھی مملکت تھی یہ مضبوط تھی اس کے جہاں دار الحکومت سامرا بڑا اور یہودہ جو تھا جو چوتھا بیٹا تھا ان کے نام پر تو اس کے کیپٹل جہاں وہ یروشلم اور بنیامین اس کے ساتھی بنے یعنی ان کے خاندان کے اب یہ اسرائیل جہاں کب تک قائم رہا تو مملکت اسرائیل کو جہاں آشوریوں نے جہاں ختم کر دیا کب ساتھ سا اڑتیس میں ساتھ سا اڑتیس میں یہاں پہ یہ شامی کبائل کے لوگ جو رہتے تھے آشوری آسریہ اسی لئے سیریا بولا جاتا ہے یہاں سے یہ لوگ آئے اور اس کو اسرائیل کو ختم کر دیے اور یہ کتنے دن میں ختم ہوئی دو سو چھاسی سال یہ اسرائیل مملکت قائم رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئے کس نے ختم کیا آشوریوں نے اور جس کی کیپیٹل سامرہ تھی لیکن یہ والا جہاں مملکت یہ بچی رہی یعنی یہودہ اس کو یہ لوگ نہیں آئے پائے اور یہاں پر ان لوگوں نے روک دیا اس کو تو یہ مملکت چلتی رہی یہ مملکت ختم ہو گئے تو دو سو چھاسی سال میں اسرائیل ختم اب ہوا گیا مملکت یہودہ کو جہاں وہ بابل کا ایک بادشاہ تھا عراق کا پرانا نام بابل اس لئے بیبلونیا بابلونین سیویلائزیشن چار سیویلائزیشن بہت مشہور ہے ایجپسن سیویلائزیشن بابلونین سیویلائزیشن ہر اپن سیویلائزیشن جو ہم لوگ انڈیا کا ایک چائنیز سیویلائزیشن چار سیویلائزیشن دنیا بہت مشہور ہے تو جو جو اہاں پہ ندی ہے نا وہاں پہ سیویلائزیشن دریائے نیلکی کنارے ایجپسن سیویلائزیشن دجلہ فراد کے پہ جہاں بیبلونین سیولائزیشن اور انڈس ویلی کے پاس جہاں ہڑپن سیولائزیشن اور پھر وہ چائنہ میں تو ندی ہی ندی ہے طبط میں تو وہاں بجہ ہے چائنی سیولائزیشن تو یہ بابل کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا بخت نصر اس نے جہاں اٹیک کر دیا اب یہ ایک ہی بجہ ہے مملکت بجی ہے اس پہ اٹیک کر دیا کب پانس ستاسی قبل مسیح پانس ستاسی قبل مسیح میں اٹیک کیا اور یورش شلم کو بھی ترواہوں برباد کر دیا اور جہاں سلیمان علیہ السلام نے جو یہ حیکل سلیمانی بنوائے تھے تو اس کو بھی مسمار کر کے رکھ دیا یعنی سمجھے سلیمان علیہ السلام جہاں نو سہ ستر میں بنے ہیں تو یہ نو سہ ساٹھ میں تقریباً دس سال کے بعد جہاں یہ حیکل سلیمانی بنوائے ہیں سات سال میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا اور سمجھے کہ ہزاروں لوگ ایک دن میں کام کرتے تھے تو یہ بخت نصر جہاں جس کا انگلیش میں نیبوکر نظر بولتے ہیں اردو میں بخت نصر بولتے ہیں اس نے یہودہ کو بھی ختم کر دیا تو یہودی مملکت جہاں یہ بھی قائم ہوئی تھی کب دس سا چوبیس میں اسرائیل بھی کام ہوئی تھی کب دس سا چوبیس میں اس کو آشوریوں نے ختم کر دیا اور اس کو جہاں بیبلونین نے ختم کر دیا تو یہ دس سا چوبیس سے لے کر کے پانس سا ستاسی تا تب یہ کتنے دل باقی رہی چار سا سنتیس تو اب یہ ہے دو سو چھاسی سال جہاں اسرائیل اور چار سو سنتیس سال جہاں یہودہ مدد کل ملاگر کے زیادہ زیادہ بھی پکڑیں گے تو آپ کہیں گے کہ چار ست سنتیس سال ان کی حکومت رہی اب یہ سے پوائنٹ آپ کو کام آئے گا جب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ سول کرنے کے لیے انٹرنیشنل آدھاولت میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہسٹری میں وہاں حکومت کیا ہیں تو ہمارا حق ہے چار ہزار سال میں آپ کتنے دن حکومت کی ہیں یہ بھی تو دیکھیں چار ہزار سال میں اگر جہاں چار سو سال اگر حکومت کی تو آپ کی ہو گئی چھتیس سو سال جو حکومت کی ہے اس کی کہاں گئے اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں گا کہ ایراک سے یہ گئے ہیں ان کا نیٹی پلیس نہیں ہے یہ سب دھیان میں رکھیں گے تو آپ انٹرنیشنل لیول پر بات کر پائیں تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پانس ستاسی قبل مسیح سے پانس سا انتالیس تک جہاں بیبلونین حکومت جہاں یہ اس پر قبضہ کے رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو تو مارکوٹ دیئے ان میں جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو ہان کر کے لے گئے ایراک جو کوئی کام کے نہیں تھے ان کو چھوڑ دیا ہوں تو اس لحاظ سے جہاں یہ لوگ کیپٹی ویٹی میں رہے تقریباً کتنے سال اٹھالیس سال اب اٹھالیس سال کے بعد فوراً قدرت کو رحم آ گیا ان کے رہائے کا سامان اللہ تعالیٰ نے کرا دیا وہ کیا ہوا کہ ایراک میں جو جب ان لوگوں کو لے آیا گیا تھا تو یہاں پہ ایران جو ہے ایران نے اٹیک کر دیا کس پر بابل پہ ایراک پہ اس وقت ایران کا بادشاہ کون تھا سائرس جس کو عربی میں کہتے ہیں ذل کرنے تو ذل کرنے نے ایک حکومت قائم کی اپنے یہاں اب وہ جہاں بڑھاتے بڑھاتے آ گیا اور پانچ سا انتالیس قبل مسیح میں اس نے اٹیک کر دیا کس پر بابل پہ اب بابل کے جہاں تباہ و برباد کر دیا اب اس پر جب قبضہ ہو گیا ایرانیوں کا تو اب جہاں دوست دشمن کا دشمن کون ہوتا ہے دوست ہوتا ہے تو اب جہاں ایرانیوں کا دشمن بابل اب بابل کا دشمن کون یہ اسرائیلی یہودی تو اب یہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو ان لوگ کہا کہ بھائی آپ لو یہاں کیا کر رہا تو ہم کو یہ جہاں بفت نسل نے پکڑ کے لئے آیا تھا کیپٹیویٹی میں رکھا اس نے جہاں ایک ہی سال کے بعد جہاں پانچ سا اٹیس قبل مسیح میں کہا جاؤ تم لوگ ہم بولتے ہیں آج جاؤ آجا کر کے شہر کو آباد کر لو تو یہ لوگ جہاں پانچ سا اٹیس میں آگئے لیکن جیسے جہاں بابل والے جہاں عراقی سلطنت تھی ان لوگوں نے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ایرانی لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا بلکہ دشمن کے دشمن ہونے کو جیسے دوست بنا کر کے ان کو جہرحم کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ حیکل سلیمانی تو تباہ و برباد کر دیا تھا تو اب یہ لوگ جب آ رہے تھے یہاں پر تو پھر یہاں پر جہاں نیٹیو قومیں آگئی اب یہ ان کو غزنے نہیں دے رہے کہ اٹھالیس ساتھ بات کہاں سے آ رہا تم لوگ اب پھر کسی طرح آ بھی جا رہے ہیں تو مابت تعبیر نہیں کرنے دے رہا تو پھر یہ جہاں سائرس جو تھا اس سب کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا دارہ دارہ اول اس نے اپنے گورنر کو کہا کہ ان لوگوں کو سپورٹ کرو اور اس کا کو ہیگل سلیمانی بنانے تو وہ کب ہوا تھا پانس سا بائیس قبل مسیح تو پانس سا بائیس یعنی پانس سا اٹھیس میں یہ واپس آنے لگے اور دارہ کے ٹیم میں پانس سا بائیس قبل مسیح میں ان لوگوں نے پھر سے ہیگل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا جو بخت نصر نے جہاں نسمار کر دیا تھا کتنی بات آسانی سے سمجھ با آ گئے اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سمجھے کہ چار سا انٹھاؤن چار سا انٹھاؤن میں جب یہ پورا شہر تیار ہو گیا ہے اور ہیگل سلیمانی بھی جہاں بلکل ریڈی ہے اور شہر بلکل پرانے انداز میں پھر سے رن ہونے لگا تب جہاں سمجھے کہ ایک سا انتیس سال کے بعد یعنی مسوار ہونے کے پانس سو ستاسے میں مسوار ہوا ہے چار سا انٹھاؤن میں یہ عزیر علیہ السلام آ رہے ہیں واپس تو اب یہ عزیر علیہ السلام جہاں اتنے سال بات کیوں آ رہے ہیں کیونکہ عزیر علیہ السلام جب پانس ستاسے ستالیس میں ان کو مسوار کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ ایریا میں گھومنے آئے تھے کسی دوسرے طرف سے تو دیکھے کہ شہر اس طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے اور ہیگل سلیمانی کی ایک گیٹہ بھی سلامت نہیں ہے تو ان کے اندر سے ایک بات جہاں آواز نکل گئی تھی کہ اَنَّا يُحِيَ حَاظِ اللَّا بَعْدَ مَوْتِحَا جو تیسرے پارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو اس طرح مسمار ہونے کے بعد کیسے آباد کرے گا اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لئے سلا دیا تو آپ سمجھ جائیے کہ پانس ستاسی کے بعد چار ستاسی تھا ایسے ہی ہو گیا تو اس کے بعد یہ سوئے رہے اندر یہ انقلاب ہو رہا تھا انقلاب کیا ہو گیا کہ اٹھ تالیس سال کے بعد ہی وہ ایرانی کابیس ہو گئے آئے ان لوگوں کو لیوڑ دے دیئے اب پھر دارہ نے پانس سبائیس میں حیقل سلمانی بھی تعمیر کروا دیا لہذا عزیر علیہ السلام جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا تھا پورا شہر بالکل آباد ملائے ان کو تو میرے حساب سے یہ جو فوراں فوراں جو اللہ تعالیٰ نے سال میں پورا تختہ پلٹ ہونا ہے اور پھر شہر بھی دوبارہ آباد ہونا ہے آباد ہونے میں بھی تو ٹیم لگتا ہے تو میرے حساب سے جیسے ہی تیار ہوا ہوگا شہر کہ سو سال پورے ہوئے ہوں گے اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہوگا اب جب وہ دیکھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا وہ ہنٹیڈ پرسن پورا ہو گیا شہر تو بالکل اس سے بھی بہترین شاندار اندال نا آباد ہے تب ان کے اندر ایمان کی جو چنگاری پر گئے تو پھر جہا ہے ریپینٹ ریپینٹ کی جہا ہے ندائے لگانے لگے کہ طوبہ کرو ایمان لاؤ یہ کرو ایمان جنریٹ کرو تو پھر یہاں یہ اتنا زیادہ یہ جہا ہے ایمان کا کام کیے جیسے مولانا علیہ السلام عدلالہ علیہ نے جہا ہے انڈیا میں کام کیے تو ویسے انہوں نے کام کیے تو سمجھ جائیے کہ جہاں ان کو سارے لوگ لائک کرنے لگے اتنا زیادہ لائک کرنے لگے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ تو ان کو خدا ہی ماننے لگے کیونکہ ہر قوم کے یہ مجبودی ردی ہے کہ وہ ماننے کے بعد اتنا ماننے لگتے ہیں کہ پھر خدا تک تھی پہنچائے گئے تو یہ عزیر علیہ السلام کی کہانی تھی پھر ایران والے جہاں ٹھیک گزرا یہ ہوسٹائل والا معاملہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ تین سا چوتیس میں سکندر آزم نے حملہ کر دیا سکندر آزم دنیا فتح کرنے کی لگ لیا بائیس سال کے عمر میں اور وہ جانتے ہیں کہ پورا جہاں یونان سے نکلا تھا پورا مصر وغیرہ ادھر سے فتح کرتے ہوئے شام فتح کرتے ہوئے مصر فتح کرتے ہوئے پورا عراق ایران فتح کرتے ہوئے انڈیا تک آ گیا تھا اب پھر انڈیا کا بادشاہ کو بھی ہر آیا وہ سب آپ کو معلوم ہیں اور سمجھے کہ وہ تو کچھ ہی دن رہا چھے ست چونتیس سے لیکن سمجھے چھے ست تیس میں اس کا انتقال ہو گیا اس کا تخاو تھا کہ پوری دنیا کو فتح کروں گا لیکن قدرت ان اس کو زیادہ ٹائم نے دیا لیکن اس کے بعد پھر اس کی جو سلطنت کے لوگ تھے تین ٹکڑے میں بڑھ گئے لیکن پھر وہ لوگ سمحالتے رہے اور کب تک چلتا رہا تین سا چونتیس سے لے کر کے ایک سا اکتالیس تک یعنی الگ الگ سلطنت بدلتی رہے لیکن یونانی ہی لوگ تھے تو یونانی لوگوں میں سمجھے کہ یہ پورا یوروشلم فلسطین آ گیا اور ایک سا تیرانوے سال ان کے انڈر میں رہا ایرانیوں کے انڈر میں دو سو پانچ سال ایرانیوں کے انڈر میں اٹھالیس سال اور یونانیوں کے دور میں ایک سا تیرانوے سال اب ایک سا اکتالیس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ تلے ہوئے تھے کہ ہم اس کو خدم کر کر رہیں گے یہودیوں کو پورا خدم ہی کر دیں گے تو وہاں پر ایک جو ہے اصلاحی تحریک اٹھی جیسے ہوتا ہے نا یہ اخوان المسلمین کی تحریک یا پھر جماع اسلامی کی تحریک یا پھر تولیغی تحریک تو ویسے ان کی ہاں بھی اٹھی اس کا نام تھا مکابی مکابی تحریک ان لوگوں نے جہاں یعنی یونانیوں کے جو تھرٹ کا مقابلہ کیا اور یونانیوں کو ہرا کر کے اب پھر یہاں پر ایک بڑی مملکت قائم کی اب وہ مملکت جو تھے وہ سمجھے کہ سلمان علیہ السلام سے بھی بڑی تھی رقبے کلاس یعنی سلمان علیہ السلام اپنے دور میں جن جن شہروں کو فتح نہیں کر پائے تھے ان کو بھی انہوں نے اس کو بولتے ہیں مکابی سلطنت تو یہ تقریباً کتنے سال رہی ایک سے اکتالیس سے لے کر کے تیرسٹھ قبل مسیح تک تو ٹوٹل جہاں اٹھتر سال ان کی حکومت رہی لیکن پھر وہی ہے بارہ قبیلے تھے آپس نے پھر لڑنا جھگڑنا شروع کی بل آخر کیا ہوا کہ اسی میں سے ایک قبیلہ جو تھا اس نے جہاں رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا پوم پی اس کو کہاں کہ آئیے ہمارے یہاں اور آپ کا بزاہ کر لیں نہ نہ ہم جیتاں گے نہ تھی ان کو بھی نہیں رہنے دیں گے تو پوم پی جو ہے وہ آ گیا تھا اب رومن امپار جو روم میں تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ تین ست تیس میں جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ گیا تھا ایک اسٹرن رومن امپار ایک ویسٹرن رومن امپار اسٹرن رومن امپار کا جو ہے کیپیٹل بن گیا تھا قسطنطنیا اور ویسٹرن رومن امپار کا جو کیپیٹل بن گیا تھا یہ سمجھے روم ہی تھا تو وہ جو پومپی جو تھا اس کو جہاں اس نے بلایا اب وہ آ گیا اتیر سٹ قبل مسیح میں پھر اس پہ ہم یہ قبضہ کر لیں یہ مکہوی سلطنت جیتنے بہترین سے یہ لو جماعیت ہے زیادہ دنوں تک سمحان نہیں پا اور ان کا دوسرا جہاں سنہرہ دور ختم ہو گیا اب یہ لو رومی گنڈر میں آگئے لیکن رومی کی جو اس میں جو ان کی جو ہے مطلب حکومت کرنے کا یہ تھا کیونکہ روم میں جہاں ہے رومن امپار جب آپ پڑھیں گے تو یہ سمجھ جائیے کہ اکیس سو سال کی تاریخ ہے سات سو تیرپن میں قائم ہوئی چودہ سو تیرپن میں ختم ہوئی ہے سات سو تیرپن قبل مسیح تو اس میں کیا ہے کہ سات سو تک جو ہے سال جو شروع کا ہے جو قبل مسیح کا ہے اس میں ان کی جمہوریت قائم تھی ان کی ہاں الیکشن ہوتا تھا سینٹ ہوتا وہ الگ بات ہے کہ سب کو ووٹ دینے کا حق نہیں رہتا تھا آپس ہی ملے گئی وہاں پر جب بادشاہت نہیں تھی وہاں پر جمہوریت تھی اب پھر جائے وہ سمجھے جولیس سیزر پھر اگسٹس پھر بروٹس یہ سب کے بعد جہاں وہ امپار قائم ہوئی یہ بادشاہت قائم تو ابھی جہاں یہاں پر جمہوریت ہی قائم تھی تو اس نے یہاں پر کیا گیا حکومت کرنے کا انداز کہ یہی پر کا ایک یہودی میسے جہاں کسی کو پاورفل آدمی کو کھڑا کر لیتا تھا اور اس کو جو نمائندہ بنا دیتا تھا اور کہتا تھا تم ہم کو ٹیکس دیتے رہو اور تم ہمارے نمائندہ بن کے حکومت کرتے رہو تمہاری بھی بات رہے ہماری بات رہے تو اس طرح سے یہاں پر جہاں یہ یہودی لوگ جہاں اس میں سے کوئی ٹیلنٹیڈ آدمی یہاں پر حکومت کرتا تھا لیکن یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ یا لائن آرڈر وغیرہ جہاں وہ روم کا چلتا تھا تو اس طرح سے جہاں وہ چلتا رہا تیر سٹھ بی سی سے ستر بی سی ستر ایڈی تک ایک ست تیتیس سال کے بعد کیا ہوا کہ رومی لڑکوں میں اور وہاں کے اس میں جہاں یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ رومن کو ہم کیوں ٹیکس زیادہ کریں وہ کونوں تاکہ ہم پر ڈکٹیٹ کریں اور بس یہ ہے کہ آپ سے سیویل معاملے میں تم اپنے حساب سے کر لو اب اکیہ جب فوجداری قانون ہمارے حساب سے رہے گا کہا نہیں ہم جب بغاوت کر گئے اپنی بادشاہت جیسے مکابی سلطنت تھی یا پھر سلیمن سلطنت تھی ایسا قائم کریں گے انہوں نے بغاوت کیا تو اب یقینی بات ہے رومن امپار تو نہیں چھوڑیں گے ان کو تو دو تین مردبات جو ہے ریلیکس دیئے لیکن یہ لوگ ہرا دی اس کو بل آخر کیا ہوا کہ ایک رومن ٹائٹس نام کا جو جرنیل تھا اس کو بھیجا وہاں کے بادشاہ میں اور اس نے آگر کے پورا جو ہے شہر کو ہی تہو بالا کر دی اور اس نے دوبارہ جو ہے دارہ اول کے ٹائم میں جو ہیکل سلیمانی تھی امیر ہوا تھا اس کو زمین بوس کر دی ایک اینٹ سلامت نے رہنے لیا اتنا غصہ میں آگیا بس ایک دیوار جو ہے وہ ویسٹن وال جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ چھوڑ گیا بکیہ جو ہے پورے کمیس مار کر دیا اور یہاں سے جوہاں ستر ایسوی میں اس نے کہا آپ تم یہاں رہ بھی نہیں سکتے وہاں سے بھگا دیا سب خدیڑ دیا تو یہاں سے ستر ایسوی سے جوہاں ان کا دورے انتشار ڈائیسپورا شروع ہوتا ہے یعنی پوری دنیا میں ان کو بکھیر دیا گیا کیپٹیوٹی بنا کر کے لے جایا گیا اب پھر یہاں سے یہ دنیا میں بکھر گیا تو کوئی مدینہ میں آگے جو تین قبیلہ تھا کوئی یورپ چلا گیا اوپا جا کر کے کوئی ادھر افریقہ میں آگیا کچھ انڈیا میں بھی آگے تو اس طرح سے یہاں سے ان کا دورے انتشار یہ شروع ہوا تو ستر ایسوی سے دورے انتشار شروع ہوا ہے وہ انہی سترہ میں جا کر کے ان کو واپسی کا موقع ملے کتنے سو سال بعد اٹھارہ سو سنتالیس سال بعد تو یہ جو ہے یہ سمجھے گیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ تین سب بیس میں جہے اب رومن ایمپائری کے حکومت چلتی رہے گی جب تو مسلمان نہیں آ جائیں لیکن اس میں بیچ میں کیا ہوا کہ عیسائیت کو سلطنت آگے بیچ کیونکہ پوری دنیا میں بکھر گیا ہے لیکن چین سکون سے رہ رہے تھے کام کاج کر رہے تھے اور یہ لوگ جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ جہاں ان کو ستاتے رہتے تھے کیونکہ ان کی تعداد کم تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن حسن اتفاق کیا ہوا کہ تین سب بیس میں رومن ایمپائر کا جہاں ایک بادشاہ تھا ایمپرر کانسٹنٹائن وہ جہاں تین سب بیس میں جہاں عیسائیت کو بھل کر لیا عیسائیت کو بھل کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے پورے سلطنت کا اب اسٹیٹ ریلیجن جو ہوگا وہ عیسائیت کیونکہ وہ جہاں جب آپسی میں جنگ کر رہا تھا تو وہ بلکل کمزور پڑ گیا تھا اس کو کسی نے کہا کہ کروس کو اٹھا کر رکھے جنگ کرو گے نا وہ ٹرو گاڈ کے نمائندگی ہے تو تم کو جیت مل جائے گی اس نے ٹرائے کیا گیا ایسے ہار رہا ہے ٹرائے کرتے ہو جیت گیا تو اس کو لگا کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب یہی ہے اس نے کہا کہ سب کو آپ یہ دھرم کو مل کرنا پڑے گا اب جب اس کی حکومت آ گئی تو پھر یقینی بات ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے تو آسمان زمین کا معاملہ ہے بلک این وائٹ کا معاملہ ہے کیونکہ جن کو یہ لوگ سن آف گاڈ مانتے ہیں یا سن آف گاڈ مانتے ہیں ان کو یہ لوگ یہ ہے وہ انسانوں کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اب پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو تیس ایسوی میں کروسیفائیڈ کیا گیا تھا تو انہی لوگوں کے مطالبے پہ رومن امپائر نے کروسیفائیڈ کیا تھا تو ان لوگوں کے جب شروع سے چارج ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری بولتے تھے کہ یہودی لوگوں نے مروایا ہیں گرچہ جو سزا تو دینے کا حق حق رکھتا تھا رومن امپائر لیکن مطالبہ تو ان کا تھا اور اس نے کہا بھی تھا کہ آج تمہارے عید کا دین ہے بولو تو ایک کو ماف کر دیتا ہوں لیکن اس نے گنہگار کو ماف کرایا آئی نیک آدمی کو سولی چڑھوایا بڑے دردناک ہے پیشن آف کرائٹس مووی ہے دیکھی آپ کے طرح اس میں دردناک تو اب یہاں پر دن الٹے پھر گئے عیسائیوں کے پورا رومن امپائر وہ عیسائیت ہے اور یہ لوگ مائنورٹی میں آگئے اب یہ لوگ ان کو چنچن کے مارنا شروع کیے تو یہاں پر جو مار کھائے سو کھائے ہیں اب پورے دنیا میں کہیں بھی کیونکہ رومن امپائر کا غلبہ ہے سول سپریم پاور ان ارس جہاں وہ رومن امپائر ہے تو جہاں بھی یہودی نظر آتے ہیں اس کو مارکویٹ شروع کر دیتا ہے ستانا یہاں تک کہ آبادی سے باہر رکھنا اور گھٹوس میں بند کر دینا یہ سارچی چلتا رہا ہے بس ان کو تھوڑا سا ریلیکس کم ملا ہے معلوم ہے جب مسلمان آئے ہیں چلے سسٹیمیٹیک ہی آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تین سب بیس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے پانس سا اکھتر اس وی میں پانس سا اکھتر کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں یعنی نبوت کا اعلان ہوتا ہے چھے سو دس میں چھے سو دس کے بعد پانس سال کے بعد رومن امپائر میں اور پرشیہ نمپائر میں خسرو پر ویز جدھا وہ اٹیک کر دیتا ہے رومن امپائر پر اور رومن امپائر کو ہرا دیتا ہے اور یعنی شلم پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے جو قرآن میں آئیت آئی تھی کہ جب رومن امپائر ہار گئے اور پرشیہ نمپائر جیت گئے تو وہ مشرقین مکہ جو تھے وہ طالب جا رہے تھے اور مسلمان جہاں غم محسوس کر رہے تھے کیونکہ رومن امپائر والے عیسائی تھے وہ بھی اللہ رسول کو مانتے تھے یہاں بھی اللہ رسول کی دعوت اٹھی تھی اور پرشیہ نمپائر والے آپ کو پوچھتے تھے یہ لوگ جہاں بودھ کو پوچھتے تھے یہ لوگ سرزدہ کے ہماری سیمیلٹی ہیں جیسے کہ بنگلہ دیشہ اسٹریلیا میں میچ ہو جائے تو یہاں کا ہندو کس کو ساتھ دے گا اسٹریلیا کو ساتھ دیتا ہے مسلمانوں سے نفرت کے جیسے اب مسلمان کس کو جتانے کوش کریں گے بنگلہ دیشہ کو جتانے کوش کریں گے تو اس لحاظ سے جہاں وہ سورہ روم جو نازل ہوا کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے پیشنگوئی کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے رومی ہار گئے ہیں اور مجوسی جیت گئے ہیں لیکن انقریب رومی جیت جائیں گے مجوسی پھر ہار جائیں گے اب وہ ہوا نو سال کے بعد وہ کیا ہوا کہ چھے سب پندرہ میں مجوسی لوگ ایرانی لوگ جیت گئے خسرو پرویز اور چھے سب چوبیس تک رہاں نو سال نو سال کے بعد پھر روم انمپار جی حرق لائیا وہ اپنے ہاتھ میں لیا پورا معاملہ اور چھے سب چوبیس میں جیت گیا ہو اور چھے سب چوبیس سے لے کر کے چھے سو سنتیس تک تیرہ سار ان کے انڈر میں رہا اور ادھر کیا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ جزیر نو مارمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پانسے خطر میں چھے سو دس میں نبوت کا اعلان کیے اور چھے سو بائیس میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور چھے سب بتیس تک جہے پورے جزیر نو مارمہ محمد اسلام کو غالب کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری سال میں جہاں دمشق کے طرف فوج روانہ کیے اور پھر جنگ یرموک ابھی شروع ہوت ہے تو ان کا انتقال ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا اور چھے سو چونتیس سے وہ کمپین شروع کیے تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد جہاں چھے سو سنتیس میں یہ بیت المقدس ان کے ہنڈ میں آ گیا کیسے آیا بینہ جنگ کیے ہوئے وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے وہ ان لوگوں نے ہنڈ آور کر دیا ایک معاہدے کے تحت وہ معاہدہ میں کیا لکھا گیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جان اور مال عزت عبروں کا امان دیں گے تو ہم آپ کو شہرہ والے کر دیتے ہیں ہمارے کتاب لکھا ہوا تھا کہ ایک درویس بادشاہ کے ہاتھ تو یہ فتح ہوگا تو اس میں ان لوگوں نے اکشک یہ بھی لکھایا کہ یہاں پر مسلمان آکے بس سکتے ہیں عیسائی بھی بس سکتے ہیں لیکن یہودی نہیں بس سکتے ہیں انہا یہودی یہاں آ سکتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا کہ یہ بہت زیادتی ہو جائے گی کیونکہ ان کے بھی مقدس مقامات ہیں یہاں پر ان کے بھی جدد امجد وغیرہ کے قبریں ہیں تو آنے سے روک دینا تو زیادہ ایک طرح سے ظلم پر مبنی بات ہو جائے گی تو الگ بات ہے تو آنے کی تو اجازت رہے گی تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیکن بسیں گے نہیں کہاں تو اس لحاظ سے یہاں پر جہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ان لوگوں کو اپنے مقدس مقامات کی دیدار نصیب ہوا ہے یہ احسان فراموش قوم جہے آپ دیکھئے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ذاتی کر رہے ہیں ورنہ جہے اتنے سال کے بعد جہے یعنی ستر عیسوی میں نکالے گئے تھے تقریباً چھے سو سال کے بعد ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے وہ بھی مسلمانوں کے تھے اب پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خلافہ راجدہ ختم ہوئی ہے اب پھر جہے یہ دور بنو امیہ میں جہے اسپین میں بھی اسلام گھسا ہے مسلمان تو وہاں پر جب مسلمان گھسے ہیں تو یہودی لوگ کو جہے عیسائی لوگ بہت مارتے تھے اسپین میں بھی تو یہودی لوگ جہے مسلمانوں کو محسن سمجھ کر کے جہے ان کو راستہ وغیرہ بتائے کہ ادھر سے شارٹ کٹ ہے ادھر سے یہ ہے وہ ہے طریقہ وغیرہ بتائے مسلمان فتح کرتے چلے گئے تو مسلمانوں اور ان کی دوستی ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کا جہے حسان کو قبول گیا کہ آپ نے ہم کو کوپریٹ کیا ہے تو ان کو بھی بڑے بڑے جہے نوازے اور بہت اچھے طریقے سے ریسپیکٹ طور سے رکھیں تو یہ جو اسرائیل کام ہوا تھا 1948 میں اس کا فرسٹ پرائم انسٹر جو تھا بن گوریان وہ خود کہتا ہے کہ ہمارا دوری انتشار کا سب سے گولڈن ایج اگر کہیں گزرا ہے تو وہ اسپین میں جب مسلمانوں کے حکومت آئی ہے تو پھر ہم پر ظلم زیادتی بن گئے وانا عیسائی تو ہم کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے اللوجیکل تھا کیوں نہیں دیکھتے آپ ان کے خدا کو باسٹرڈ بولتے ہو سن آف وہ لو سن آف گوڈ بولتا ہے تم سن آف مین بولتے ہو اور کہتا ہے کہ پھر شادی بھی نہیں ہوئی تھی مریم علیہ السلام کی یوسف بن نجار سے کھالے نگاہ ہوا تھا تو ترہ ترہ کی الزام لگاتے تھے اب وہ لو جہاں اتنا جہاں کہ سن آف گوڈ سے جہاں ڈارڈ گوڈ بنا رہے ہیں تو یقینی بات ہے تو پھر مار تو پڑے گی تو مسلمانوں کے دور میں اسپین میں جہاں ان کو تھوڑے سے ریلیکس ہوا تب خلافت راشدہ کا کام ہو گیا پھر مسلمانوں کے انڈر میں جہاں یہ 637 میں جب یہ شہر آ گیا ہے تو 637 سے لے کر کے 1099 تک مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہی اس میں اور بھی ڈائنسٹی آئے جب بنو میعہ کے ہاتھ میں آیا پھر بنو عباس کے ہاتھ میں آیا پھر جب فاطمی سلطنت کے ہیں انڈ میں آیا اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ 1099 میں سلیبی حکومت کے انڈر میں آ گیا سلیبی حکومت کو انہیں سلیبی جنگ کے بارے بہت سان سلیبی جنگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ جو مذہبی جنگ لڑے ہیں خاص طور سے بیت المقدس کو فتح کرنے کی غرصے تو اس کو سلیبی جنگ کہتے ہیں مسلمان اس کا اتفاق کیے اب وہ لوگ چڑھائی کیے کیونکہ یورپ میں رینائنسٹنس شروع ہو گیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اسپین میں جا کر کے ان کو جگہ دیئے تھے ایک لحاظ سے تو وہ لوگ جہے سمجھے کہ دس سا نین آنوے سے جہے بلکہ دس سا چھانوے ہی سے جہے وہ اٹیک شروع کر دیئے تھے اور پہلے جو فتح ان کو بیت المقدس کی فتح ہو گئی دس سا نین آنوے دس سا نین آنوے سے لے کر کے ایک گیارہ سا ستاسی تک جہے اٹھاسی سال جہے وہ سلیبیوں کے انڈر میں یہ مطلب یہ رہا اب پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ادھر جہے اس کو بھی فتح کر لیا اور پھر اسپین میں بھی مسلمانوں کو کھدڑ دیا یہاں تکے چودہ سا بانوے میں تو ایک ایک مسلمان غرناطا بھی فال ہو گیا تو یہ اسپین میں جو مار رہتے مسلمانوں کو تو وہاں یہودیوں کو بھی مارے اور ان کو بھی مارے تو یہودی پھر جان بچانے کے لئے کہاں بھاگ کے گئے عثمانی خلافت میں جو تیرہ سا میں قائم ہو گئی تھی تو یہ یہودیوں کو یا تو اسپین میں جہے آفیت کا سانس ملے یا پھر جہے عثمانی خلافت میں عثمانی خلافت میں تو آخر تک ان کو جہے آفیت کا سانس ملے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ دس سا نین آنوے سے لے کر رکھے گیارہ سا ستاسی تک جہے اٹھاسی سال سلیبیوں کے انڈر میں یہ پورا بیت المقدس پورا شہر رہا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد کبیر کو پیدا کیا جو ان کا نام تھا تو یہ سمجھ جائیے کہ تیسری جنگ میں جہے انہوں نے فتح کر لیا گیارہ سا ستاسی اب پھر اس کے بعد پھر دوبارہ واپس لینے کیلئے سمجھئے کہ پانچھے جنگ اور وہ لڑے لڑے لیکن نہیں لے پائے سلیبیوں کے اکیلے جہے پورا فائر دیا کوئی مسلم مملکت ان کا ساتھ نہیں دیا مصر میں اکیلے حکومت کان کیے تھے اکیلے فائر دیتے تھے ادھر پوری یورپ کی طاقت تھی تو سلیبی جنگوں پہ لیں گے ٹاپک انشاءاللہ اس پہ ججل سے بات کریں گے آٹھ نو جنگیں ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے جہے یہ اٹھاسی سال کے بعد دوبارہ جب بیت المقدس فتح ہوا اس کے بعد جہے پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں یارہ سا ستاسی میں آ گیا جو کب تک رہا انیس سا اٹھالیس تو سلیبیوں کے بعد جہے مملوک کی حکومت آ گئی اب مملوک کی حکومت کے بعد جہے پندرہ سا سترہ میں جہے وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر آ گئی خلافت عثمانیہ کے انڈر سے جب پھر انیس سا سترہ تک جہے سمجھے کہ بالفورڈ ڈیکلیریشن تک یہ چار سو سال جہے خلافت عثمانیہ ہی کے انڈر میں رہی اس کے بعد ان کو برطانیہ نے پرمیشن دے دیا بالفورڈ ڈیکلیریشن کے دہر کہ اب آپ جا سکتے ہیں اور پھر تیس سال کے بعد جہے انیس سا اٹھالیس میں یعنی اکتیس سال کے بعد جہے ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہ ان کی مختصر تاریخ ہے تو انشاءاللہ میں جہے یہاں جو مسلمانوں کے حکومت ہے یہاں پھر جڈیل سے ہم لیں گے ابھی جہے یہاں پر جہے سٹاپ کریں گے بس دو چیزہ آج آپ جہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پورے دور میں جہے تقریبا جہے انیس سا اٹھالیس کو اگر لیں گے تو بائیس سا قبل مسیح سے لے کر کہ انیس سا اٹھالیس تقریبا جہے چار ہزار سے بھی زیادہ سال ہو جاتے ہیں اس میں سے آپ پورا ڈیٹیل دیکھ لیجئے کتنے دنوں ان کی حکومت رہی ہے مشکل سے پانچ چھ سا سال لیں گے تو اب یہاں پر جہے دو لوگوں کو ہم ایڈیس کریں گے ابھی جہے اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہوا ہے کہ فلسطین والے جہے یہاں پر رہ رہے تھے اور جہے اسرائیل والے آگے ہیں اب آگے تو ٹھیک ہے تم کو کوئی ہٹلر مار رہا ہے یا کوئی بھی مار رہا ہے تو مار جو رہا اس سے بدلہ لو نا تم لیکن مار کوئی رہا تم آکے کسی اور کو مار رہا یہ کہاں کا انصاف ہے یورپ والوں نے ستایا آپ کو ہٹلر نے ستایا جرمنی نے ستایا برطانی نے ستایا تو ان سے بدلہ لو اگر طاقت ہے تو لیکن یہ فلسطین والے کو ستانے لگے اب دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ پرومس لینڈ ہے ہمارے باپ دادا کے زمین ہے تو یہ میں دکھا دیا کہ پورے تاریخ میں کہ ان کے باپ دادا کے زمین یہ چار ہزار سال میں مشکل سے چار پانس سال تو اب اس میں دو طرح کے طبقے کے لوگ ہیں دنیا میں یا تو مذہبی ہیں یا سیکولر ہیں تو سیکولر لوگوں کو وہ تو دلائل پر بات کرتے ہیں تو اب دلائل کی لحاظ سے آپ بتا دیجئے جو پہلے میں سیکولر ہی سے بات کرتا ہوں کہ ستر عیسوی میں ان کو رومن ٹائٹس نے نکالا تھا پھر یہاں سے یہ دور انتشار میں رہے تو کیا ستر عیسوی میں جو آدمی نکل گیا ہو اب وہ کیا انیس سا اٹھالیس میں آگے کلم کر سکتا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے یعنی کتنے سو سال بعد اٹھارہ سو سال بعد کوئی آگے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے زمین ہے یہ کوئی لوجیکل ہے دنیا میں یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کا قانون ہے کون ہے صحیح تو یہ تو بالکل ہے رائٹ اس مائٹ والی بات ہے جس کی لاتھے اس کی بہنس والی بات ہے تو یہ سلاح سے تھا کوئی بھی جس کے سر میں تھوڑا سا بھی دماغ ہوا تو سمجھ جائے گا کہ بھائی ستر عیسوی میں کون جانتا ہے کہ آپ کے باپ دادا کہاں تھے اور ایسے تھے ہر ایک کے باپ دادا کہیں نہ کہیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ مذہبی لوگ خاصلہ میں غامدی صاحب اگر انہوں نے کنفیوز کر دیا یا پوری امت کو کہ سور مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اندر گھس جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اللہ کہتے تو اللہ تعالیٰ نے لکھی دیا ہے تو پرمانیٹ لکھ دیا ہے تو انہی کی ہے تب مسلمان کیوں لڑائے کر رہے ہیں اماغ نہ تتے دو یہ نادانی مجھے سمجھ مناتا ہے اتنا بڑا سکولر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مذہبی لحاظ مذہب میں کیا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ دیا ہے کیونکہ قرآن میں آیت بھی ہے اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں گھس جا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے اسی لئے وہ پرومیس لینڈ پرومیس لینڈ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے تو مذہبی لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی امت کو اپائنٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر ڈیوٹی بھی دیتا ہے رسپونسیبیلیٹی دیتا ہے جب تک وہ قوم رسپونسیبیلیٹی ادا کرتی ہے تب تک وہ تمام فیسیلیٹیز کا اویل کرنے کے حردان رہتی ہیں پھر جب وہ فیسیلیٹی جو ہے اور اسے رسپونسیبیلیٹی نہیں ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معذول کر دیتا ہے سسپینٹ کر کے پھر دوسری امت لاتا ہے کبھی جو ہے آدھ نام کا آدمی بہت اچھا رہا ہوگا اس کے نام پر قبیلہ بنا ہوگا جب خرابی گئے تو ان کو ہٹا کر کے سمود کو لائے گیا تو اب آپ بتائیے کہ ایک دور دھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رپریزنٹیٹیو امت جو تھی دنیا میں وہ کون تھی بنی اسرائیل تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ہمارے رپریزنٹیٹی ہو یہ پوری زمین ہماری ہے تو تم کو میں یہ الورٹ کر دیتا ہوں جاؤ اب وہاں جو دشمن کو ہٹاؤ اب میرے نام پر تم حکومت کرو لیکن جب وہ مسر رپریزنٹ کرنے لگے تو ان کو لاش وارننگ کے طور بیسہ علیہ السلام کو بھیجا گیا جب انہوں نے ان کو بھیجے ہیں سوری ڈلوا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معذول کر گئے پھر ایک نئی امت مسلمہ کو کھڑا کیا جو امت محمد ہے تو اس لحاظ سے یقینی بات ہے کہ وہ اسی وقت اس کا انجوائے کر رہے تھے جب تک وہ رسپونسیبلیٹی ادا کر رہے تھے جب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو پھر اب وہ اس کے حق کہا رہا جیسے کہ سپورٹ دیٹ انڈیا کا کوئی بیزڈر وہ بن کر کے افغانستان جاتا ہے یا چائنہ جاتا ہے یا نیپال جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہاں جو انڈیا کا آفس بنی ہوئی ہے افغانستان میں چائنہ میں نیپال میں تو وہاں جا کے انجوائے کرے گا وہاں رہے گئے لیکن بعد میں پتا چلے کہ وہاں جاہے یہ انڈیا کے نمائندگی کرنے کے بجائے وہ تو دشمن سے ساز باز کی ہوا ہے تو اگر انڈیا کے حکومت کو معلوم ہوتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو سسپینٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا اب پھر اس کو سسپینٹ کر کے بولے کہ تم آ جا ہڑ جا اب میں دوسرے جو ایمبیسٹر بھیجتا ہوں تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ جب جائے گا تو اس کو مارک بھگائے گا کی نہیں بھگائے گا اگر زبردستی بھی کرے تو اب وہ جو ایمبیسٹی وہاں پر جو بنی ہوئی ہے نیپال میں یا چائنہ میں یا افغانستان میں اس پر حق کون ہے جو لیٹسٹ میں کیا ہے اس کا زیادہ حق ہے یا پہلے سے گیا ہوا اگرداری کیا اس کا حق تو یہی حال یہاں پر ہے کہ یقینی بات ہے کہ اس سرزمین کا پہلے حق دار تو وہ ہی تھے لیکن جب انہوں نے رسپونسیبیلیٹی ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ انہوں کو معذول کر دیا تو اب ان کے لئے لکھی ہوئی زمین کہاں رہ گئے اور وہ تو اس وقت بھی انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں لکھی دیا جا کر کہ چھلے جاؤں اس وقت بھی انکار کی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ٹھیک ہے چالیسی سال تک ہی ہے لیکن جب ان کو پورا ہی معذول کر دیا گیا تو پھر ان کی تو اب اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پھر جہاں جنعمتوں کا عویل کیسے کریں تو اس لحاظ سے جہاں میں یہ کروں اب جیسے انڈیا کے لوگ ہیں بہت سارے جو پڑھے لکھے ہیں میں سندھا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے قائم تو ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ کوئی اگزسٹ کرنا چاہیے یہ وہ پھلاڑے گیا میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی ایک جواب دے دی جائے کہ دیکھیں جن پر بیٹھتی ہیں وہی مسئبت سمجھتا ہے جن کو گھر سے نکال دیا جائے وہی سمجھتا ہے کہ ان کا دکھ درد کیا یہ تو غیر مسلم لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے نفرت میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں ورنہ حق و انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ یہاں پہ فلسطین والے رہ رہے تھے اور ان کو آگر کے ہٹا کر گئے قبضہ کر لی اگر یہاں پر سپوز دیڑ چائنہ والے نے جہے طبت پہ قبضہ کر لیا اور طبت کے لوگ دلائل آمہ کے ساتھ جہے پناہ شرن لینے کے لیے انڈیا کے گورنمنٹ سے جہے درخواست کیا انڈیا کے گورنمنٹ نے ان کو جہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے ہمیں حکومت بھی چلانے کا علاو کیا اب اگر جہے وہ دھیرے دھیرے وہاں پہ مضبوط ہوتے چلے جائیں انٹرنیشنل اور ہر تمام دنیا میں جو دلائل آمہ جا پھر وہ جہے وہ دھرم ماننے والے ہیں وہ آتے چلے جائیں اب پھر بیرونی لیول پہ جہے بڑے بڑے ممالک کا ان کا سپورٹ حاصل ہو جائیں اب وہ پھر جہے ہماشر پردیش پہ جہے وہاں کے نیٹیو لوگوں کو مار بھگائیں اب وہاں پہ اپنی حکومت کر کے قبضہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جائز کام ہے یا آدھا بانٹ تو ہماشر پردیش والوں میں آدھا انڈیا کو دے دو آدھا تیبیتن کو دے دو یہ کوئی انصاف کی بات ہے تو جیسے آپ ہماشر پردیش کو بانٹنے کے لئے تیار نہیں ہے ہا سمجھتے ہیں کہ یہ نائنصافی ہوگی تو ویسے فلسطین کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تو ہمیشہ ایک پالیسی رکھنا چاہیے تو اس لحاظ سے جہے میں سمجھا کہ جہے یہ پوری تاریخ آپ کو بیان کر دوں لیکن یہ اسرائیل کیا قائم کیسے ہوا اب پھر اسرائیل کے بعد قائم ہونے کے بعد جس ستر سال کے تاریخ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوش کروں گا تو وہ آگلی ویڈیو میں کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے